ہمیر پور کے کمریا میں ستت پرست سوفی سنت حضرت بابا نظامی کا عرص شریف ہر ورش کی طرح اس ورش بھی بڑے ہی دھوندھام طریقے سے منایا جا رہا ہے اس عرص شریف میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سبھی دھرموں کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنی منوں قامنا پوری کرنے کے لیے چادر پوشی کر منت مانگتے ہیں کمریا میستیت حضرت نجامی بابا کے عرص میں مشائرہ کا والی سے لے کر جھولے اور سجاوٹوں کا بھی لوگ آنند اٹھاتے ہیں اور ساتھی ساتھ فاتحہ لنگر پرساد کھا کر بھی لوگ آنند اٹھاتے ہیں بتا دے کہ سات دنوں تک چلنے والے اس عرص شریف میں دور دراز سے ہر طرح کے دکاندار اپنی دکانیں سجاتے ہیں اور جم کر اپنی روزی روٹی بھی کماتے ہیں عرص شریف میں زلہ پرشاہ سن اور پلس پرشاہ سن کے دوارہ سرکچہ ویستہ کے کڑے انتظامات بھی دیکھے جا سکتے ہیں دوارہ جانکاری دیجئے بہت ہی اس میں کم الفاظوں میں کیا بابا کی بارے میں بتائیے کہ ملا لگ رہا ہے اس میں آپ کہاں سے آئے ہیں ہمارے ہی ہلا سکتے ہیں اچھا جی تو آپ ادھر آتے ہیں تو کیسے محسوس ہوتا آپ بہت 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 اچھا کب سے آ رہے ہیں یہاں پہ در عمل ہوگے کم ساٹھ سا اب برابر آتے رہیں گے اور بھی لوگ آتے ہیں آپ کے گاؤں سے ہاں بہت لوگ آتے ہیں شکریہ آپ کا اس میں گرامی یہ عرص شریف کتنے دن تک چلے گا یہ عرص شریف ایک ہفتہ چلتا ہے چار دن بین ہوتے ہیں آچھا کس چیز چیز کا لطف اٹھاتے ہیں کب والیاں ہوتی ہیں بغیرہ بغیرہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں جو بہر کے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ پہلے دن مساہرہ کا انتظام کیا آتا ہے دو دن کب والیاں ہوتی ہیں آتی سے چوتھے دن بابا کا کل ہوتا ہے اس کے بعد میلا یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے یہاں پہ تمام ہزاروں کی تعداد میں دکاندار آئے ہوئے اپنے روجی روٹی کا تب سمال لے کے سب کی بکری بھی ہوتی بھولے سرکت وغیرہ بھی لگی ہوئے ہیں سب لوگ انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں تو پھل انند لیتے ہیں مطلب لائن اڈر کی رسطہ کیسی رہتا ہے یہاں جو پولیس پرشاہ صاحب کی بہت درست ہے یہاں کے جو چلیو صاحب ہے چیترہ دکاری انہوں نے بہت اچھی بہت درستہ بنا رکھتے ہیں اور کتوال اور یہاں کے جو میلین چارج ہے شکلہ جی وہ بہت اچھی تریجے سے پور سرچے کا ڈیوٹی لگائے ہوئے ہیں پولیس پرشاہ صاحب کی بہت آبھاری ہے لے لے کا بہت امانداری سے وہ اپنا کرتب نبار ہے شکریہ